تمہارے باپ کی طبیعت سے زیادہ تمہارے لیے ناشتہ اور چائے اہمیت رکھتی ہے اممہ ہم نے بتایا ہے نا کہ وہ چلی ٹھیک ہو جائیں گے آپ فکر مت کریں تو اس کا مطلب تم ہسپٹل نہیں آوگے سچی بات تو یہ کہ میں بھی کچھ دنے سے تمہیں یاد کر رہا تھا وہ کہاں تم میں تمہارے آس پاس تو پھر آ جاؤ میں آج نہیں آسکتی آپ کی تو پوری لائن ہی کٹ چکی ہے ٹرانس فارمر میں ہر ہارڈ ڈالنے کا کیا فائدہ کیا مطلب میں سمجھا نہیں تانیا ہی آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو اس میں انٹی کیا کریں گی وہ ہماری فیملی کا حصہ بننا چاہتا ہے نہیں میں سمجھا نہیں ہماری بات تانیا سے شادی کرنا چاہتا ہے میں نے تمہیں بتایا نا میں نے فائزہ کے لیے صرف رشتہ بیجا تھا اگر میں اس سے واقعی محبت کرتا تو میں اسے بھلا نہیں پاتا ہو سکتا ہے کہ تم اب بھی اسے بھلا نہ پائے ہو یہاں پر محبوب موسم اور شاست پر بھروسہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے خود کو پہاڑ سے نیچے گرانا پر آپ پر تمہیں بھروسہ کر سکتی ہوں نا اگر میں ان تینوں میں سے نہیں ہوں تو پھر کر سکتی ہوں یہ کیا بکواز کر رہے ہو تمہیں شرم آنی چاہیے اس شرم انہیں آنی چاہیے جو اپنی اولاد کو اولاد ہی نہیں مانتے کمینے پتلویس میں کبھی بھی اس شخص سے شادی نہیں کروں گی اس کے علاوہ جو بھی رشتہ آئے گا میں ہاں کر دوں گی تانیا میری پاک تو سنو آخر امی کو احساس ہوئی گیا کہ ہمارے ہسپیٹل میں نہ ہونے سے اببہ کی سیاست کو نقصان پہچ سکتا رشتہ کس کے ساتھ وہ اس اس پی شیراس کے ساتھ لیکن میں نے بھابی کو بتایا تو تھا کہ وہ عادل سے شادی کرنا چاہتی ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا تم اپنی بیٹی کے انکار کا غصہ خامہ خام مجھ پر نکال رہی ہو میری بات سننے کیا کیا بات سنو تمہاری پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے ارے مجھے کیوں نہیں بتایا تم نے بایا کیوں نہیں ہوں مجھ سے تمہیں صرف اپنی بہن کی بات یاد رہ گئی میں نے سوچا تھا کہ تم اس طرح پریشان ہو جاؤ گے وقت آنے پر تمہیں بتا دوں گی چلو بات سنو جو ہو گیا سو ہو گیا اب تم تانیہ کو سمجھاؤ کہ آدل جو ہے نا وہ ایک عام سا آدل اس سے شادی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے بس سمجھاؤ اس کو دیکھو ہم اس پر جاور نہیں کر سکتے کچھ وقت تھہرو ہم اسے آرام سے بات کریں گے اسے سمجھائیں گے لیکن سمجھ بھی یہ نہیں آلا کہ یہ سب کیا ہو گیا کونسی ایسی کمی رہ گئی ہماری بچی کی تپیت میں دیکھو جمال وہ بچی نہیں ہے ہمیں اس سے آرام سے سمجھانا پڑے گا اور پھر ہمیں یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا کہ اگر شیراز نے اس کا رشتہ مانگا ہے تو اس کا خاندانی بیکگراؤنڈ کیا ہے ہمیں اسو جلدی نہیں کرنی چاہیے یہ بات تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تب پھر ایک کام کرو کہ اس کو فون کرو اور اس کو بتاؤ بھئی ہمیں سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے اتنی جلدی میں ہم فیتھلانی کر سکتے ٹھیک ہے ابھی فون کرو اس کو رکو تم کشن میں جاؤ انٹی کا کھانا میں خود آکر بناوں گی بابا کی طبیعت کیسی ہے کیوں آپ کو نہیں پتا جاتا بڑی بننے کی ضرورت نہیں ہے جو پوچھا ہے صرف اس کا جواب دو سمجھی جواب معلوم کرنے سے بہتر ہوتا اگر آپ بھی ان کے پاس ہوتے ہیں ہر آنے والے سے ہمیں جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے کہ آپ اس لیے وہاں نہیں ہو کیونکہ آپ کو ابھی تک بتایا نہیں گیا کیوں نہیں بتایا گیا کہیں آپ پریشان نہ ہو جاؤ بہت خوب بھائی اس کا مطلب کہ سانس اور بہو دونوں ایک ہی پیج پر ہے آئیڈیا اچھا لیکن لوگ بھی جانتے ہیں کہ میں بابا کا بہت لادلا رہا ہوں مجھ سے ان کی حالت دیکھی نہیں جائے گی اور سونے پہ سوہا گا یہ کہ نہ میں آج کسی سے ملا ہوں بلکہ میرا فون بھی آف تھا جی بہتو میں جانتی ہوں کہ جب آپ کا فون آف ہوتا ہے تو آپ کہاں ہون ہوتا ہے بہت ہوگی تمہاری بڑ پڑ اب جاؤ یہاں سے اور کچھ کھانے کو بھیجو ہے اور اس کے بعد چاہے تمہارے ہاتھ کی جاؤ کیوں بابا کے لیے نہیں جاننا چاہو گے اے بھائی کوئی سیریس مسئلہ ہوتا تم یہاں تھوڑی کھڑی ہوتی وہ کسی سے نہیں مل رہا ہے سوائے انٹیک ہے کسی اور کو نہیں بتایا گیا کہ ان کی تبیہ تب کیسی ہے بڑی اچھی بات بھائی تو اپنے سسر کو بابا کہہ کے پکار رہی ہو خیر امی نے تمہیں تو ضرور بتایا ہوگا کیا بات ہے فالش کا اٹیک ہے ڈرین ہیمریش بھی ہو سکتا ہے آہ فالش کوئی بڑا ایشیو نہیں ہے لوگ ریکاور کر جاتے ہیں اس سے زیادہ سے زیادہ ان کا چلنا پھر نہ کم ہو جائے گا اور ایسے بھی اب انہیں آرام کی ضرورت ہے تم جاؤ جھکایب کرو اب تو ڈاکٹر بھی انہیں لمبے آرام کا مشورہ دیں گے تانیا میری بات سنو دیکھو میں سمجھ سکتی ہوں تمہاری کیا کیفیت ہے لیکن اس طرح تمہیں کبھی بھی سکون نہیں ملے گا تمہیں کھل کے بات کرنی پڑے گی میں تو بات کروں گی لیکن اب گھر والوں کو میری بات کا کھل کر جواب دینا پڑے گا کہ وہ میری بات کو مانتے ہیں یا نہیں دیکھو میری بات سنو دانیا یہ بغاوتی انداز بالکل اختیار مت کرنا ایسا نہ ہو تمہیں کچھ بھی حاصل نہ ہو سکے اگر وہ مجھے مل نہ سکا جس سے میں زندگی کی حاصلات سمجھتی ہوں تو پانے اور کھونے کی کیا حیثیت دیکھو میری بات سنو معاملات کو الجھانے کے بجائے سمجھداری سے سالف کرو میں نہیں سمجھتی کہ بھائی اور بھابی جان تمہیں زبردستی اپنا فیصلہ سنائیں گے اور کوئی زبردستی فیصلہ کریں گے ابتتا بھی تو دیکھیں مجھ سے تو پوچھا ہی نہیں تم نے بھی تو اپنی بات نہیں بتائی تھی میں نے سوچا تھا میں بتاؤں گی پھر ایک دن ماما سے بات کرتے ہوئے ایسی بات نکلی کہ بس آج میرے پاس ایک کیس آیا تھا ماما میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں میری بات پوری ہونے دو جی آپ بتائیں بلکہ بات بتانے سے پہلے میں تمہیں ریفرنس دیتی ہوں کیسا ریفرنس؟ بلکل تمہاری پھپپو شنیلہ جیسا میں تو اس ریزمیننس پہ حیرانی ہو گئی اور میں نے اس لڑکی کو اتنی کھری کھری سنائی ہے مسمیچ میریجز سندگی میں تباہی کی سوہ اور کچھ ہی نہیں لاتی ہے مجھے لگا کہ ماما کو پتا چل گیا ہے شاید وہ جان گئی ہیں مگر میں نے انہیں کچھ بتایا ہی نہیں اور وہ وہاں سے چلی گئی اس کا مطلب ہے کہ بھابی بھی سمجھتی ہے کہ میں غلط ہوں؟ نہیں ایسا بلکل نہیں وہ کسی اور کانٹیکسٹ میں کہہ رہی تھی نہیں تانیا کوئی جواز مت بناو مجھے اچھی طرح نہ پتا ہے بھابی کا کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہیں اور کیا چاہتی ہیں میں سب بلکل نہیں ہے میں تو بس یہ بتا رہی تھی پتا ہے تانیا میں نے شادی کا رسک بھی اسی لیے لیا تھا کہ میں نہیں چاہتی تھی میں اس گھر میں رہوں میرے میں کہتا ہے میں ایک روا بالکل نہیں کیا ایک رہا ہے کہ میں کسی اور میں نہیں دیا کہ میں ستی لی ہوں لیکن مجھے در رہتا تھا کہ مجھے در رہتا تھا کہ بھابی جان میری وجہ سے کسی پرالوم میں آجاوں صعیت میں برے سواری مجھے یہ بات نہیں کہنی چھوید کچھ بات نہیں میں تو آئی تھی کہ تمہیں حوصلہ دے سکوں اچھا بھی سایما ہم میں بھی آتا ہوں آدھے گھنٹے میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر بھول گئے موبائل بہت بھولکڑ ہو گئے اب گاڑی میں بیٹھیں گے تو پھر یاد آئے گا آؤ بیٹھو ماما میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی کہو میں ایسے سپیشے راست سے شادی نہیں کروں گی اور یہ میرا فائنل ڈیسیزن ہے اور مجھے اس سے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پیٹھا ہم تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں تو کیا میں اپنا بھلا اور بھلا نہیں سمجھ سکتی تو کیا تم میں صرف اور صرف آدل سے شادی کروں گے کیا کہہ رہے ہیں اس معمولی وکیل آدل سے شادی کریں گے میری عزت نہیں لام کروائے گی بھول ہے اس کی میں ایسے نہیں ہونے تھوں گا پتہ ہے اس نے یہ سب کچھ ایک پلاننگ کی تحت کیا وہ ہمارے خاندان کا ایک حصہ بننا چاہتا ہے جمال خان کے خاندان کا حصہ ایسے لوگوں کو میں اپنی جوتے کی ملک پر مارتا ہوں جمال دیکھو ایسا کچھ مت کرنا کے بعد گلے میں پڑ جائے میں سمجھاؤں گی یوسیب ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے آگے مجھے ایک لفت بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے پلیز میری بات سنو میں سمجھاؤں گی میں تم میری بات کیوں نہیں سن رہے مجھے سمائنٹی کول پککنی کریں شنیل کو کرتوں جی، فرمائیے شکریش شکریہ مسئل ہلنطان سانما اگر آپ نے دیسٹر بھی کیا ہے تو میری تو پوری کی پوری سندگی دیسٹرمنٹ سے بھری ہوئی ہے آپ بتائیے آپ نے کال کیوں کی ہے وہ ایکشلی آنٹی سائما کو کال کی تھی انہوں نے پٹ نہیں کی آپ کی تو پوری لائن ہی کٹ چکی ہے ٹرانسفارمر میں ہر ہاتھ ڈالنے کا کیا فائدہ کیا مطلب میں سمجھا نہیں تانیا ہی آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو اس میں انٹی کیا کریں گی آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں مجھے لگتا ہے آپ غصے میں یا کسی پریشانی میں ہیں شکر کرو کہ غصے میں تب ہی بتا بھی رہیں یہ تو آپ نے سورہ ہی ہوگا غصے یا نشے میں لوگ یا تو سچ بولتے ہیں یا انگریزی بولتے ہیں میں آپ سے اپنے غصے یا پریشانی کی وجہ تو نہیں پوچھوں گا لیکن تانے انکار کیوں کرے گی کیوں انکار کرے گی میں پوچھتی ہوں کیوں انکار نہیں کر سکتی یہ مطلب ہے کہ محکول وجہ نظر نہیں آ رہی کیونکہ وہ کسی اور سے پیار کرتی ہے دیکھا میں نے کہا تھا نا غصے میں لوگ اکثر انگلیشی بولتے ہیں خیر میں آپ کو سچ بتا ہی دیتی ہوں دانیا آدل سے شادی کرنا چاہتا ہے موسیقی موسیقی کچھ پریشان لگھرے ہو کچھ پریشان لگھرے ہو کیوں کیا کیا ہے اس نے کیا نہیں کیا اس نے مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہی کہ یہ بندہ چاہتا کیا ہے وہ سمجھ جائے گا عملی سیاست میں اس نے نیا نیا قدم رکھا ہے تم تھوڑا ٹائم دو اس کو دیکھو میں اسے مزید ٹائم نہیں دے سکتا اور میں تمہیں بھی کہہ رہا ہوں کہ اسے سمجھاؤ آپ جنیت صاحب کو بتا سکتی ہیں کہ میں انہی کی اولاد ہوں یہ کیا بکواس کر رہے ہو تمہیں شرم آنی چاہیے اس شرم انہیں آنی چاہیے جو اپنی اولاد کو اولاد ہی نہیں مانتے کمینے اڈی ٹھیا کیاں کو میں آسو کچھ نہیں بیٹا ہے ایسی پریشان میں تو ہے کل جلدی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ موسیقی موسیقی سلام علیکم وکیل صاحب وآلیکم السلام کہو کیا بات ہے ایک چھوٹی سی گزارش ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بالکل بھی غصے میں نہیں ہوں میں غصے اور پیار دونوں کا آدھی ہوں اب یہ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں اگر کسی کیس کی بات ہے تو بیٹھ کے کرتے ہیں نہیں وکیل صاحب چھوٹی سی بات ہے کھڑے کھڑے کر کے چلا جاؤں گا میرا مطلب ہے کھڑے کھڑے بتا کے چلا جاؤں گا اور ہاں یہ مارکس اس لیے میں نے پہنائے کہ کسی اور کو کرونا وغیرہ نہ لگے لیکن اب تو کرونا نہیں ہے احتیاط ضروری ہے وکیل صاحب کہے تو اتار دوں نہیں کوئی بات نہیں تم اپنی بات بتاؤ میری بات لمبی نہیں ہے وکیل صاحب بس گزارش یہ ہے کہ آپ تانیا بی بی کے یہاں رشتہ نہیں بیجئے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ نہیں پوچھے ہیں کہ مجھے کس نے بھیجائے وسلام رزیہ بیٹا دیکھو زرہ آج فائزہ نہیں ہے تو کچن میں ساری چیزیں ریڈی ہیں فائزہ فائزہ ہمہ یہ فائزہ کھا ہے کوئی ناشتہ تو پوچھ رو ہم سے خادم مجھے تمہاری بے حصی پر حیرت نہیں دکھ ہو رائے ارہ امہ آپ ناراض کیوں ہوتی ہے ازاق سے پوچھا تھا ہم نے اببہ کی طبیت بلکل ٹھیک ہے خطرے سے باہر ہوا تمہیں تو کچھ نہیں لیکن میں بہت شرمندگی محسوس کر رہی ہوں اگر فائزہ میرا ساتھ نہیں دیتی اور میری حمد نہیں بناتی تو میں بھی تمہارے باپ کی طرح بستر پر پڑی ہوتی شکر ہے بھائی کسی بات نے تو آپ دونوں کو ایک پیچ پر لاکے کھڑا کیا مجھے تو لگ رہا ہے کہ ماں باپ کی موت تمہارے لیے خوشخبری بنے گی امہ کیا اس وقت فضول کی باتیں کرنے لگتی ہے میں کوئی چاہے پوچھ رہا ہے نا ناشتہ تمہارے باپ کی طبیعت سے زیادہ تمہارے لیے ناشتہ اور چاہے اہمیت رکھتی ہے امہ ہم نے بتایا ہے نا کہ وہ چلی ٹھیک ہو جائیں گے آپ فکر مت کریں تو اس کا مطلب تم ہسپٹل نہیں آوگے آؤں گا آؤں گا آ جاؤں گا اگر ہمارے جانے سے ان کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے تو آج ہی چل دیتا ہوں گا میں کہنا نہیں چاہتی لیکن بیٹا تم کتنے بے شرم ہو گئے صرف بے شرم ہی نہیں کمینا بھی میرا ناشتہ کمری میں دیدینا سر 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 کال ہے خیریت تو ہے ابھی تو بات بھی ہے میری سر میڈم کی کال ہے بھائی انہی سے بات بھی میری ہے سر عظمت میڈم کی اچھا اچھا لا تم نے بلکل ٹھیک وقت پہ کال کیا ازمت دیگم بہت اداسی ہو رہی تھی مجھے ہم اچھا تم اداس بھی ہوتے ہو اپنا فون چیک کرو کل سے میں نے تمہیں کتنی کال کی اور یہ بات بتاؤ تم اتنے اداس اور گم کیوں ہوں سچی بات تو یہ کہ میں بھی کچھ دنے سے تمہیں یاد کر رہا تھا وہ کہاں تم میں تمہارے آس پاس تو پھر آجاؤ میں آج نہیں آسکتی میں کالا ہوں گی مجھے تم سے کچھ اہم سیاسی باتیں کرنی ہے سیاست ایک بات بتاؤ تمہیں کبھی کبھی نا یہ لفظ مجھے زہر لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ تم جیسے ہم سفر مل جاتے ہیں تو کوئی تھوڑی سی ڈھارس ہو جاتی ہے خیریت ہے آج بڑی بدلی بدلی سی باتیں ہو رہی ہے کوئی کٹھن ہوئی ہے کٹھن یار کٹھن پہ مجھے یاد ہے میں نے بھی احمد فراس آپ کے ایک شیر پڑھا تھا پتہ نہیں مجھے کیوں یاد رہ گیا کٹھن ہے راہ گزر تھوڑی دور ساتھ چلو بہت کڑا ہے سفر تھوڑی دور ساتھ چلو واہ واہ بہت خوب اس کا مطلب ہے آج کل شیرانہ خیال بھی سننے پڑیں گے ارے یار کیا میں ہی بات کرتا رہوں گا یہ تو بتاؤ کہ کول کیوں کی تم جنیر کو دیکھنے نہیں گئے اور نہ تم نے اس کے حوالے سے کوئی بیان بھی دیا ہے لوگ ادھر ادھر بہت باتیں کر رہے ہیں پورا سوشل میڈیا بھر گیا ہے یار بس کچھ گھر کے معاملات ہیں وہ آپ نے نکال سکا رفیق گیا تھا وہاں پر اگر اسے کسی نے ملنہ ہی نہیں دیا اور یہ جو بات تم کر رہی ہو میڈیا کیا وہ میسیج میں دے دوں گا کوئی بات ضرور ہے ہادم بھی ہسپیٹل کا چکڑ اس نے نہیں لگایا یہ تو کیا تم اس کا انتظار کر رہی تھے ہسپیٹل میں کمان جمال اب یہ بھی کوئی بات ہے چلے اب ہم کھل ملتے ہیں رفیق تانیہ اگر تم میرا ساتھ دو تو میں موت کا سفر بھی مسکراتے ہوئے کروں گا کانٹے کیا اگر مجھے آگ کا دریہ بھی تمہارے لئے پار کرنا پڑے تو میں کرلوں گا ماما کاف ہونے اب مجھے جانا ہوں لیکن یہ تو بتاتی جاؤ اس وقت تمہارا فیصلہ کیا ہوگا اگر تمہارے والدین بازید ہو گئے تو عادت مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کروں گے اور کیا ہوگا اب تو بس مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں خلا میں لٹک رہی ہوں جب تک میں ہوں تم خلا میں نہیں میرے دل کے تخت پر بٹھی رہو گی موسیقا 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 موسیقی